صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس شخص سے کلام نہ کیا کرو تم اس شخص سے اس بندے سے کلام نہ کیا کرو جو تم کو سلام نہ کیا کرے اس سے میرے پیارے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے آئیے میں سنت پر عمل کرتا ہوں آپ لوگ واجب پر عمل کرتے ہوئے سواب دارین کے مستحق بنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے آقا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشادی علی شان سمات فرمائے کہ جب میرے آقا میراج کی شب اللہ سے ملنے کے لئے گئے درود پاک کے حوالے سے آپ شمار فضائل علماء اکرام کی زبانی سنتے رہتے ہیں بس چند لمحات مجھے بھی آپ سن لیں میرے آقا جب میراج کی شب اللہ سے ملنے کے لئے گئے تو پاک پروردگار عالم نے اپنے محبوب سے یعنی اپنے حبیب سے تین سوال کی کتنے سوال تین سوال پہلا سوال کیا تھا کہ اے محبوب یہ بتاؤ کہ یہ چاند یہ ستارے یہ جنت یہ جنت کی نعمتیں یہ بہاریں یہ زمین یہ آسمان یہ کس کے لئے ہیں تو پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو بینیاز ہے یہ تیرے لئے ہیں اب دوسرا سوال پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ذرا یہ بتاؤ کہ تُو کس کے لئے ہے تُو کس کے لئے ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں بھی تیرے لئے ہوں اب تیسرا سوال پاک پروردگار اپنے محبوب سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محبوب یہ بتا کہ میں کس کے لئے ہوں یہ بتا کہ میں کس کے لئے ہوں تو علامہ شایخ عبدالحق محطر دہلیو فرماتے ہیں کہ میرے آقا کو شرم آگئے میرے آقا کچھ ظاہری طور پر شرمہ سے گئے یعنی میرے آقا کو ہایا آگئی تو پاک پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب میں اس کے لئے ہوں جو تجھ پہ کسرہ سے درود پاک پڑھتا ہوگا یہ اتنا بڑا انام ہے جہاں بیٹھے بیٹھے ہمیں سمجھ رہے کسی شاعر نے کہا تھا کہ پہن کر عشقے کے زیور درود پڑھتے رہو پہن کر عشقے کے زیور درود پڑھتے رہو سوار نہ ہو مقدر درود پڑھتے رہو وہاں پس نے کہہ دے سبحان اللہ اگر محبوب نور میں آپ بیٹھے ہیں تو اس کا حق ادا کریں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدایں بھی بلند کرتے رہے شاعر کہتا ہے کہ پہن کر عشقے کے زیور درود پڑھتے رہو سوار نہ ہو مقدر درود پڑھتے رہو اور اتار دے گا خدا سر سے چادرے اسیاں تم اچھتے بیٹھتے اکثر درود پڑھتے رہو تم اچھتے بیٹھتے اکثر درود پڑھتے رہو اور فری میں یہ مشورہ میں آج تم کو دیتا ہوں اکیلے مت پڑھو گھر گھر درود پڑھتے رہو اکیلے مت پڑھو گھر گھر درود پڑھتے رہو سریسی درود پاک کے حوالے سے اور آگے شاعر کہتا ہے کہ درودوں کو نبادہ کر لیا ہے درودوں کو نبادہ کر لیا ہے مدینہ کا ارادہ کر لیا ہے اور دکھائیں گے نہ اب ہم دل کسی کو ابھی ان سے یہ وعدہ کر لیا ہے دکھائیں گے نہ اب ہم دل کسی کو ابھی ان سے یہ وعدہ کر لیا ہے حضرات ہمارے جلسوں کی یہ ریت ہے یہ رواج ہے اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی ہے کہ جب وہ کسی نیک کام کیا کرتے تھے یا میرے نبی کریم کی مقدس محفل کا انعقاد کیا کرتے تھے تو اس کا آغاز قرآن مجید کی چند آیات سے کر دیا کرتے تھے اب آئیے ازنات اپنے اصلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے بزرگوں کے کول کو فالو کرتے ہوئے اس پاکزہ اجلاس کمیں آغاز قرآن مجید کی چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوث سے ہو جائے کیونکہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب دیکھی جاتی ہے دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب چونی جاتی ہے تو اس کتاب کو قرآن کریم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے قرآنِ قریب کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ ایسی کتاب ہے آسمانی کتابیں چار ہیں تو چار کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام قرآنِ مجید ہے اور وہ ایسی قرآن مجید ایسی کتاب کا نام ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی اور وہ قرآنِ مجید نہ کبھی مٹ سکتی ہے نہ کبھی مٹے گی تب ہی تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ گلاب و گل میں یہ نعمت بدل نہیں سکتی گلاب و گل میں یہ نعمت بدل نہیں سکتی دلوں سے ان کی محبت نکل نہیں سکتی اور تمہاری نسل تو بدل سکتی ہے خدا کی قسم مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی تمہاری نسل تو بدل سکتی ہے خدا کی قسم مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی اب آئیے حضرات میں اس پاکیزہ مہتر کا آغاز کرنے کے لیے جناب حافظ یوسف احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوہ سے ہم سامعین کو نوازیں بس ان شیئر کے ساتھ کہ سناؤ نغمہ پران کہ ہم بیدار ہو جائیں سناؤ نغمہ پران کہ ہم بیدار ہو جائیں اندھیروں سے نکل کر صاحبِ انوار ہو جائیں بس ملہ بیدار ہو جائیں بس ملہ بیدار ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملہ بیدار ہو جائیں موسیقی 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 صرف اللہ قلوبهم بئرنهم قوم لا يفقهون لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَلِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَلِيْكُمْ حَلِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَبَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْكِ تَبَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ صَدَقُ اللَّهُ الْعَلِيْهُ الْعَزِيمِ سبحان اللہ یہ تھے جناب حافظ یوسف احمد صاحب کی بلا مرکزی بڑھی اچھی انداز میں قرآنِ مجید کی دلاوت کا صرف حاصل کر رہی تھے مجھے یاد آتا ہے اسی قرآنِ مجید کی حوالے سے آج سے تقریباً بیس یا پچیس سال پہلے اردو عدب کے ٹائگر جناب ڈاکٹر رہت اندوری صاحب نے کہا تھا کہ سہرہ میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ ڈاکٹر رہت اندوری کہتے ہیں کہ سہرہ میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو یہ بے خبر نجمی تمہیں کیا بتائیں گے ارے کل کیا ہونے والا ہے یہ قرآن میں پڑھو تمہیں کیا بتائیں گے کل کیا ہونے والا ہے یہ قرآن میں پڑھو نارِ تقبیر نارِ رسالت شورہِ اہلِ سنت عصیرِ حضور گلزارِ ملت جناب احمد رضا صاحب قبلہ اسماعیلی نارِ تقبیر نارِ رسالت یا رسول اللہ تو ڈاکٹر رہت اندوری نے کہا تھا قرآنِ مجید کی حوالے سے کہ سہرہ میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو یہ بے خبر نجمی تمہیں کیا بتائیں گے کہ کل کیا ہونے والا ہے یہ قرآن میں پڑھو ابھی تقریباً چھے مہینہ یا سال بھر پیدے لخنو سے ایک آواز آئی تھی لخنو سے کہ قرآن شریف کی چند آیات کو ختم کر دیا جائے چند آیات کو مٹا دیا جائے ایک کتہ لخنو میں پیدا ہوتا ہے وصیم رزوی نام کا وہ کہتا ہے قرآن میں ایسی آیات ہے جو ہمیں آتنگواد کا بڑھاوا دیتی ہے میں کہتا ہوں کہ ابھی اس مردود نے صحیح سے قرآن کو پڑھا نہیں گئے اگر صحیح سے پڑھا ہے تو صحیح سے سمجھا نہیں ہے اس کے باپ دادا نے بھی چاہا تھا چودہ سال سال پہلے سے آ رہا ہے کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے قرآن کو مٹا دیا جائے لیکن قرآن نہ مٹا تھا نہ مٹا ہے نہ صبح قیامت تک مٹ سکتا ہے اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن تو آج تک نہ مٹ سکا لیکن قرآن کو مٹانے والے دنیا سے مٹ سکتا ہے خینا تمہیں چار مسئلے پیش کرتا ہوں الوسیم رضیوی کا جواب وسیم رضیوی کا جواب کہ اگر آئندہ آنے والے دور میں یا وقت میں اگر کوئی مومنوں سے ایسی سختے بات کرے یا اسلام پہ آج آنے کی کوئی بات کرے تو مسلمان کیا کر سکتے ہیں یہ چار مسئلہ سنیں کہ پیغام شریعت کا عالم کو سنا دیں گے ممبر ناس پر جتنے بھی اہلِ ان میں حضرات تشریف فرما ہے شیر دیکھیں گے حضرات کہ شاعر کہتا ہے کہ پیغام شریعت کا عالم کو سنا دیں گے ہر ظلم کے نقشے کو دنیا سے مٹا دیں گے پیغام شریعت کا اور چوتھے مسئلے میں یہاں سے وہاں تک یہ آواز آنی چاہیے لگے کہ سیف رضا رضیوی تم صحیح بول رہے ہو تو آخری سب تک یہ آواز آنی چاہیے شاعر کہتا ہے کہ پیغام شریعت کا عالم کو سنا دیں گے ہر ظلم کے نقشے کو دنیا سے مٹا دیں گے اور قرآن کو بدلنے کی اگر بات کیے ہم سے تو کاٹ کے سر تیرا کتوں کو کھلا دیں گے قرآن کو بدلنے کی قرآن کو بدلنے کی اگر بات کیے ہم سے تو کاٹ کے سر تیرا کتوں کو کھلا دیں گے تو کاٹ کے سر تیرا کتوں کو کھلا دیں گے اب آئیے حضرات قرآن مجید کے بعد اب چلتے ہیں نات مصطفیٰ کی طرف علامِ خدا کے بعد یعنی کلامِ مصطفیٰ کی طرف کیوں؟ کیونکہ ایک نور قرآن ہے تو دوسرے نور ہمارے آتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاعَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ قَدْ جَاعَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِينُ کہ بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب تو ایک نور قرآن ہے اور دوسرے نور ہمارے آقا اب ناتے پاک کہتے ہیں کس کو ہیں؟ کس چیز کو کہتے ہیں استعمال کرے بس چندے باتیں میں آپ سے بتاؤں گا پھر اس کے بعد جناب صلی اللہ علیہ وسلم پھر نفیس احمد آفاقی صاحبی تشریف فرمائے وہ بھی یک با یک شورا علماء بھی تشریف لیا ہے بس یک با یک آپ تک کی آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوں گے تو ناتے پاک کہتے ہیں کس کو ہیں؟ ناتے پاک چیز کیا ہے؟ عمر فاروق عارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے نبی کے دوسرے خلیفہ کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے خلافت کا دور تھا نا تو گلیوں اور محلوں میں کہلا کرتے ہیں بھیس بدل کر کے گھومتے تھے جائزہ لے دے تھے کیوں لے دے تھے؟ یہ دیکھنے کے لیے کوئی پریشانے حال تو نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے کوئی پریشانے حال تو نہیں ہے کوئی دکتوں مصیبت میں تو نہیں ہے اس لیے وہ راتوں کو بھیس بدل کر کے گھوما کرتے تھے ایک زمانہ آیا کہ تہل رہتے بھیس بدل کر کے ایک دروازہ تھا اندر سے ایک خاتون کی آواز آتی ہے کچھ آوازیں آتی ہیں تو عمر فاروق کے آدم تھوڑی دیر کے لیے وہیں ٹھہر جاتے ہیں رک جاتے ہیں دروازے پہ دستک دیتے ہیں دروازے پہ جب دستک دیتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ تو عمر بن خطاب بکارتے ہیں کہ میں عمر ہوں محمد کا غلام تو خاتون کہتی ہے کہ وقت کا امیر المقمنین آخر اس ضعیفہ کے دروازے پہتا کام تو عمر فاروق کے آدم کہتے ہیں کہ اے خاتون ذرا دروازہ تو کھول جب وہ خاتون دروازہ کھولتی ہے تو عمر فاروق کے آدم کہتے ہیں کہ اے خاتون میں یہاں سے گزر رہا تھا اندر سے مجھے کچھ آوازیں ملی اے خاتون بتا کہ وہ آوازیں کیسی تھی وہ کون سی آواز تھی کیا کر رہی تھی تو وہ خاتون کہتی ہے کہ کچھ نہیں بس میں گھر میں بیٹھی بیٹھی سود کات رہی تھی سود کات رہی تھی تو عمر فاروق کے آدم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ سود کاتنے کی تو آواز نہیں تھی یہ تو آواز کچھ اور چیز کی تھی تو وہ خاتون مصوراتی ہے اور کہتی ہے کہ اے امیر المقمنین میں گھر میں بیٹھی بیٹھی سود بھی کات رہی تھی اور مدینے والے آقا کی نات بھی پڑھ رہی تھی مدینے والے آقا کی نات بھی پڑھ رہی تھی اتنا سننا تھا عمر فاروق عظم دوزانوہوں کا زمین پہ پیٹھ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اے خاتون جو مدینے والے آقا کی نات تو پڑھ رہی تھی وہ نہ ذرا ہم کو بھی سنا دے تو وہ خاتون کہتی ہے کہ اے امیر المقمنین آخر کیوں تو فاروق عظم کہتے ہیں کہ اے خاتون یہ اگر کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نات پڑھنے کے صدقے میں بخش دیتا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمر فاروق عظم پر نات سننے کے صدقے میں بخش یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ایک شرابی تھا ایک شرابی شراب پی کر کے گھر جا رہا تھا اچانک راستے میں دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی محفیل سجی ہوئی ہے کیا دیکھتا ہے میرے نبی کی محفیل سجی ہوئی ہے آیا نبی کی محفیل میں بیٹھ گئی نبی کے نام سن کر کے مسکرہ رہا تھا جھوم رہا تھا نبی کا ذکر سن کر کے جھوم رہا تھا جب وہ مر گیا نا جب وہ مر گیا تو قیدان قیامت میں فرشتے گھسید کر کے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے تھے اللہ تبارک وطالعہ کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ اس سے پوچھو کہ زندگی میں اس نے کوئی نیک عمل کیا ہے کوئی اچھا کام کیا ہے کوئی نیک عمل کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو کوئی نیکی کا کام نہیں کی کوئی میرا عمل اچھا نہیں ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کہتا ہے آئے میرے بندے ذرا اپنی فکرے پر اپنے سائنس میں اپنی سوچ پر ذرا گھر کر پریشہ ڈال شاید کچھ یاد آجائے تجھے تو اس نے بہت سوچا لیکن ایک بات یاد آئی ایک بات یاد آئی تو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے ہاں زندگی میں میں نے ایک عمل کیا ہے کہا کیا کہا میں شراب پی کر کے گھر تو ضرور جا رہا تھا آقا یا اللہ میں مجرم تو ہوں میں سیاکار تو ہوں میں بدکار تو ہوں میں شراب تو پیا گناہگار تو ہوں یا اللہ میں جب گھر جا رہا تھا تو دیکھا راستے میں کچھ تیرے نیک بندے تیرے محبوب کا ذکرے کر رہے تھے وہیں تھوڑی دیر کے لیے میں اس ذکرے میں شامل ہو گیا اس ذکرے میں شامل ہو گیا تو اللہ تبارک وطالعہ کہتا ہے کہ کیوں شامل ہو گیا تو وہ شرابی کہتا ہے کہ یا اللہ اس وقت میں مجھے تھوڑی دیر کے لیے تیرے حبیب کا ذکرے بڑا پیارا لگ رہا تھا تیرے محبوب کا نام بڑا اچھا لگ رہا تھا اس لیے تیرے محبوب کے محبوب میں بیٹھ گیا تو اللہ تبارک وطالعہ کہتا ہے کہ آئے فریشتوں اس کو چھوڑ دو اور اسے کہہ دو کہ جس کو زندگی میں اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی میرے حبیب کا نام جس کو پیارا لگ رہا جس کو میرے مصطفیٰ کا نام اچھا لگ رہا میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم کی آگ میں جننے نہیں دوں یہ ہے ناتِ رسول کا مقام اب میں آمدِ مصطفیٰ کے حوالے سے چار مستے آپ تک پہنچاتا ہوں اور آپ کی دعائیں چاہتا ہوں شاعر کہتا ہے کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہی آپ لوگ بھی ساتھ دیں گے میرے ارے دہات میں بتائیں دیں گے نا کیا کہیں گے آپ لوگ سرکار آ رہے ہیں کہیں گے نا دیواروں در سجاؤ دیواروں در سجاؤ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ مل کر خوشی مناؤ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جانیب 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 سرکار آ رہے ہیں بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں اور سنت ہے جبرین کی بیدعات نہیں ہے یہ سنت ہے جبرین کی اب کیسے سنت ہے حضرت امناب خاتون میرے نبی کریم کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ میرے شکم میں موجود تھا جب وہ میرا بچہ جب اس دنیا میں تشریف لائیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا اور مائے کو جب حمل کی حالت میں رہتی تو تکلیف ہوتی لیکن میرے نبی کریم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ میرے شکم میں تھا تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا اور کچھ عورتیں جنت سے ہوریں میرے آس پاس تشریف لائیں اور کہتی ہے کہ اتنی روشنی میری اتنی زیادہ ہو گئی اتنی تیز ہو گئی کہ میں ملک شام کے محلات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتی تھی اور فرماتی ہے کہ کیا دیکھتی ہوں حضرت جبریل آمی حضرت جبریل آمی آسمان سے اترتے ہیں اور تین جھنڈہ اپنی آنکھوں میں لیتے ہیں تین جھنڈہ ایک جھنڈہ مشرق میں گارتے ہیں ایک جھنڈہ مغرب میں گارتے ہیں اور ایک جھنڈہ کھانے ایک کعبہ کے چھت پر گارتے ہیں تو سنت ہے جبریل کی شاعر کہتا ہے کہ دیوارو در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں ملکر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں اور سنت ہے جبریل کی بدعوت نہیں ہے یہ سنت ہے جبریل کی بدعوت نہیں ہے یہ جھنڈے ہرے لگو سرکار آ رہے ہیں سنت ہے جبریل کی بدعوت نہیں ہے یہ جھنڈے ہرے لگو جھنڈے ہرے لگو جھنڈے ہرے لگو سرکار آ رہے ہیں نعرے نعرے رسالت جس نے آمدِ رسول نعرے تکبیر نعرے رسالت اب آئیے ازراب میں بہت ہی عدب اور اعترام کے ساتھ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور وقت کو مدی نظر رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ حضران سے تھوڑا سا کم گفتگو کروں تو میں بہت ہی عدباً گزارش کرتا ہوں مدہِ رسول واصفِ شاہِ حُدہ جناب نفیز احمد آفاقی صاحب سے کہ وہ مائن پہ تشریف لائیں اور اپنے ناتی آشار سے ہم سامائن کو منور و مجلہ فرمائیں آئیے ان کا استقبال نعرے تکبیر اور رسالت کی فضاؤں میں کر دیں نعرے تکبیر اتنے ہی لوگ ہیں بس واقعی سرکار کے دیوانے اگر سب ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے سرکار کی محبت سے بڑھ کر میری جان بھی کچھ نہیں ہے تو وہ زرند پورا مجمع میری آواز میں اپنی آواز کو ملا دیں اور زوردار نعروں سے شورا کا استقبال کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی علماء اہل سنت شورا اہل سنت جناب نفیز احمد آفاقی نعرے تکبیر نعرے رسالت یارت 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 جشن عید ملاد plot جشن عید ملاد ninete wi productions جشن عید mلاد Telev Sp, جشن عید ملاد اللد جشن عید ملاد جشن عید ملاد جشن عید ملاد جشن عید ملاد جشن عید ملت جشن عید ملاد